جی جناب مسلمان کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے قرآن میں سورہ نسا میں موجود ہے یہ تو اگر کہیں تو میں ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں نہیں نہیں آپ آگے فرمائیں جناب آگے آپ میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اکثر کئی ایک پروگراموں میں جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو مرزا صاحب کا جو منکر ہے وہ ان کا کافر ہے باقی وہ مسلمان ہے ایک مسلمان ایک وقت میں مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے یہ جو ایک نئی تعریف ہے یہ کہاں سے آپ لوگ نے جو ہے مطلب یہ کہ بنائی ہے ضرور جی ٹھیک ہے جی نواب احمد صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے پہلی دفعہ آج آئندہ بھی ضرور آپ پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا نصیر انجم صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں وہ نواب احمد صاحب فرم یو اے ای کے سوال کا جواب دیں گے نصیر انجم صاحب اسلام علیکم نصیر انجم صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ نصیر انجم صاحب وقت ہمارے پاس اب تقریباً ختم ہو چکا ہے نواب احمد صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں یونائٹی ڈیرپ ایمیریٹ سے انہوں نے فون کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں یعنی کہ جماعت احمدی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے لیکن چونکہ ایک نبی اگر ہم میرے صاحب کو ایک نبی مانتے ہیں تو ان کے منکر کو کیسے ہم کافر نہیں کہتے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹانس ہے کہ اس لحاظ سے کافر ہیں اور اس لحاظ سے کافر نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص بیق وقت مسلمان اور کافر کیسے ہو سکتا ہے آخری چند لمحات میں اگر اس کا جواب آپ پیش کر سکے نصیر انجم صاحب جی محسن تو یہ ہے جناب کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کفر کس قسم کا ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ قسم کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو حدیث کی کتابوں میں ابواب پاندے گئے ہیں کفرن دونہ کفرن کہ بڑے کفر اور چھوٹے کفر کے کیا فرق ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو نماز کا اور جانبوج کا چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو کیا اس کو ہم دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کافر ہو گیا تو یہ مختلف دائریں ہیں اسلام کے ایک جو بڑا وسیع تر دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے وہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان رہے گا اس وقت تک جب تک وہ اپنا دین نہیں بدلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ اگر اگلا مسلمان ہے جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے تو یہ کفر لوٹ کر اس پر پڑے گا اور وہ کافر ہو جائے گا تو اس لیے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ کے مقذب ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کافر قرار پاتے ہیں تو ہمیں کافرگری کا شوق نہیں ہے ہم تو ساری دنیا کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس لیے اگر کوئی کافر بنتا ہے تو اس لحاظ سے اپنے عمل اور عقیدے کی بنا پر بنتا ہے تو جماعت احمدیہ ہر اس شخص کو جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اپنے آپ کو مسلمان کہے ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں پہلی مردم شماری کروائی تو یہ فرمایا کہ جو من یلفز بالاسلام جو مو سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کا نام مسلمانوں میں لکھ لو تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم ہم مسلمان کہیں گے ہاں اگر وہ خود مقذر مکفر ہو کے کافر بنتا ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی روح سے وہ کافر قرار پائے گا تو اس لیے بیاک وقت وہ مسلمان ہوتے ہوئے اس رنگ میں کافر قرار پاتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نصیر انجم صاحب نواب صاحب آپ کا آپ کے سوال کا جواب ملا اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں آئندہ پروگرام انشاءاللہ اللہ ہم لے کے حاضر ہوں